اسلام علیکم ویویرز اگر آپ سب کا موز ویڈیوز اور حبصرت اقوال سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ کی مدد تاباتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے حابی نہیں ہونے دیتے اور تمام درپن نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو تب وہ تمہارے کی ایسے ذریعوں سے مدد بیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہیں کر سکتی ہے پھر بگڑتے کام سمرتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں تمہارا بختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوار لیتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ سکون آپ کے قریب ہو جائے تو آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ اور توقع لکھو تمہاری ہر مراد ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا جب وہ تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں خود تک لے گی بھی آتا ہے وہ عدا پر دعا انہیں کو سکھاتا ہے جن کی مقدر میں قبولیت دیکھ لیتا ہے جب وہ موجزے کرتا ہے تو ان موجزوں کی شیطت کو بہرہ بھی سن سکتا ہے اور اندہ بھی دیکھ سکتا ہے ایسا کوئی کام نہیں ہے جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہے وہ اگر تمہیں آسمائش میں ڈالتا ہے تو مطبولو کہ وہ رہین اس سے بھی زیادہ ہے وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لاکر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی ہی دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ کیا یہ موجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے عربوں کی عبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے جنا ہے کیا یہ موجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں اس سجدے کے لیے جنا ہے کیا یہ موجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تحجد کی لگن لگائی ہے کیا یہ موجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے جب چب تمہیں کوئی حاش ناممکن سے لگنے لگی اور ناومید ہونے لگو سبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لئے ممکن ہے ناومید نہ ہو یہی تو سبر کرنا ہے یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے یہی تو آزماش ہے تمہارے سبر کی اگر اس نے یہ حاش پوری نہ کرنے ہوتی تو وہ دل سے اس کا حیال بھی نکال دیتا مگر اس حاش کا بار بار زیادہ نا اسی لئے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا تمہارا ادھورہ حاف مکمل کر دے گا ایک روز تمہاری آنکھیں دواؤں کی قبولیت دیکھیں گی یقین رکھو اس پر جب کوئی کہتا ہے نا یہ ناممکن ہے میری حوصلے کمزور پر جائیں تو دل و دماغ کی چاروں اطراف سے یہ آیت تستک دے دی ہے کہ اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقع ہر چیز پر قادر ہیں سب کچھ ان کے ہی اختیار میں تو ہے اور ایک دفعہ نہیں کہیں دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جڑی کیفیت اور چہرے پر مسکراہت اور پھر سرہ رحمان کی آئیت اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹھلاوگی اور ایسا سب کے ساتھی ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ گیں کہ اکثر ہم حمد ہاتھ جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا مگر اللہ کریم کا پھر کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق چھٹ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سباگتا ہے نہ تو بندہ کھمان کر سکتا ہے اور نہ بیان اگر آپ کو یہ کول پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ ساتھ اللہ آئیت کو شیئر کیجئے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ